ہریانہ چناؤں سے پہلے بی جے پی کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور بی جے پی کی حالت پہلے ہی ہریانہ میں خراب ہے ایسے میں ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ دگج نیتا نے بی جے پی کے استیفہ دے دیا ہے حالانکہ اس طرح کی خبروں پر ابھی تک جو ہے بی جے پی کی طرف سے صفائی آئی ہے اور جس نیتا کا نام اٹھ رہا ہے اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے جس کے بعد سے اس طرح کی خبروں کو زور مل گیا ہے کہ بی جے پی کو ہریانہ چناؤں سے پہلے بہت زیادہ بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے اور اس جھٹکے کا سیدھا سیدھا اثر ہوگا جات سمودائے پر تو اس رپورٹ پر ہم بات کریں گے کہ کس نیتا نے دیا ہے استیفہ اور کیوں لگ رہے ہیں ایسے قیاس کہ بی جے پی کو بہت بڑا ہو جائے گا نقصان اسی پر ہم کریں گے بات نمسکار میں ہوں انشتا تو سنیل جاکر جو کچھ مہینے پہلے ہی بی جے پی میں کانگریس چھوڑ کر شامل ہوئے تھے اب خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بی جے پی سے استیفہ دینے کا من بنا لیا جو عدیقش پد انہیں دیا گیا تھا پنجاب میں اس سے استیفہ دینے کا من بنا لیا اور اس خبر نے سیاسی گلیانوں کو گرما دیا ہے چرچائیں ہو رہی ہیں کہ اگر واقعی میں سنیل جاکر اپنے پد سے استیفہ دیتے ہیں جو عدیقش پد ہے ان کے پاس پنجاب میں اگر وہ استیفہ دیتے ہیں تو یہ بی جے پی کے لیے ایک بہت ہی بڑا جھٹکا مانا جائے گا دراصل ان کے استیفہ دینے سے سیدھا سیدھا اثر جات سمودائے پر پڑے گا اب کیونکہ ہریانہ میں چناؤ چل رہے ہیں ہریانہ میں متدان جو ہے آگامی پانچ اکٹوور کو ہونا ہے اس کے بعد آٹھ تارک کو نتیجہ آ جائیں گے اور جیسے کی سب ہی جانتے ہیں کہ ہریانہ میں اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں گھری ہوئی ہے بی جے پی اور جس میں سے سب سے بڑی وجہ جو مشکل میں گھری ہونے کی مانی جاری ہے وہ مانا جارہا ہے جات سمودائے بی جے پی جات سمودائے کی ناراضگی جھیل رہی ہے اور یہ ناراضگی اتنی زیادہ ہے کہ اسے پورا پورا یہ چانسز جو ہیں اور سروے ریپورٹس یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس بار بی جے پی کی جیت بہت ہی مشکل ہے مطلب اس بار بی جے پی ہیٹرک نہیں لگا پائے گی اور اس کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہوگا تو وہ جو ہے جات سمودائے ہوگا اس کے بعد کسانوں کی ناراضگی ہے اس کے بعد دوسرے دل بی جے پی سے ناراض ہے لیکن سب سے بڑی سنکھیا جو ہے جاتوں کی ہے کیونکہ ہریانہ کو جات باہل شیطری ہی مانا جاتا ہے وہاں پر لگ بگ پچیس پرتیشت جو ہے جات ہیں تو ایسے میں اگر جات ناراض ہے تو بی جے پی کے لئے ہریانہ جیتنا دور کی کوڑی ہوتا نظر آ رہا ہے اب ایسے میں یہ خبر آئی کہ سنیل جاکھڑ اپنے ادیش پت سے استیفہ دینے والے ہیں تو ان سوالوں کو یا ان قیاسوں کو اور بل مل گیا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کی تمام وجہ بتائی گئی ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے لیکن پہلے ہم سنیل جاکھڑ کے راجنیتک کریئر کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سنیل جاکھڑ 19 مئی 2022 کو کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے قریب 14 مہینے بعد 4 جولائی 2023 کو سنیل جاکھڑ کو پنجاب بی جے پی کا ادیش بنایا گیا اس کے بعد سنیل جاکھڑ پنجاب ویدان سبح کے تین بار صدر سے رہے ہیں اگر ان کے راجنیتک کریئر کی بات کی جائے تو وہیں جاکھڑ ایک بار گردازپور سے لوگ سبح کے لیے بھی چنے جا چکے ہیں یعنی کی سانسط رہ چکے ہیں اور مئی 2022 میں بی جے پی میں یہ شامل ہو گئے تھے تو اب یہاں یہ سمجھئے کہ پارٹی نے جو یہ فیصلہ کیا تھا جو جاکھڑ کو پہلے کانگریس سے جاکھڑ آئے اور اس کے کچھ سمیے بعد ہی انہیں ادیش بنا دیا گیا تو بی جے پی نے جو یہ فیصلہ لیا تھا وہ جاکھڑ کی صاف چھوی اور سومبی ویبھار کو دیکھتے ہوئے لیا تھا جاکھڑ کے استیفہ دینے اور استیفہ دینے کی پیشکش کو لے کر اب سیاست دلی تک گرما گئی ہے لیکن اس کے کئی گھنٹے بعد بھی جاکھڑ کی طرف سے کوئی صفائی نہیں آئی اور اسی وجہ سے یہ خبر جو ہے اور زیادہ طول پکڑ رہی ہے کہ جاکھڑ اور بی جے پی کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور اگر جاکھڑ استیفہ دیتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا جو ہے اثر جاٹ سمودائے پر پڑے گا کیونکہ جاکھڑ جاٹ سمودائے سے آتے ہیں اور بی جے پی حالانکہ کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ جاکھڑ کو سادھ لے لیکن بی جے پی کو ابھی اس میں اصفلتا نظر آ رہی ہے کیونکہ اتنی دیر سے جب یہ خبریں چل رہی ہیں لگاتار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جاکھڑ استیفہ دے چکے ہیں لیکن اس پر کسی بھی طرح کی جاکھڑ کی طرف سے صفائی نہیں آئی ہے وہ ابھی بھی چپی سادھے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ خبریں لگاتار طول پکڑ رہی ہیں تو اب سب سے پہلی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر جاکھڑ استیفہ دیتے ہیں تو اس کا اثر ہریانہ میں پنجاب میں اور دلی میں کیوں پڑے گا تو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہریانہ میں تو ابھی چناؤ چلی رہے ہیں پانچ اکٹوبر کو ووٹنگ ہو نی ہے اور اس کے بعد آٹھ اکٹوبر کو نتیجہ آ جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور اب جو ہے جاکھڑ سمودائے سے آتے ہیں جاکھڑ ایسے میں جاکھڑ سمودائے پہلے ہی ناراض ہیں اور اگر جاکھڑ بھی بی جے پی کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس جاکھڑ سمودائے کے تھوڑے بہت چانسز تھے بی جے پی کے ساتھ آنے کے وہ بھی پوری طرح چھٹک جائے گا یہ بات بی جے پی اچھے سے جانتی ہے اب بات کریں اگر پنجاب کی تو پنجاب میں جو ہے پنچائے چناؤں ہیں اور اس بیچ یہ خبر آ رہی ہے کہ جاکھڑ اپنے ادیاکش پت سے استیفہ دے رہے ہیں تو وہاں بھی بی جے پی کو نقصان ہوگا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں دلی کی تو آنے والے مہینوں میں یعنی فیبرری تک دلی ویسان سبا چناؤں بھی ہو سکتے ہیں اور دلی میں بھی جاٹو کی اچھی سنکھیا ہے تو ایسے میں وہاں پر بھی بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے اگر جاکھڑ استیفہ دے دیتے ہیں ادیاکش پت سے کیونکہ اگر انہوں نے ادیاکش پت سے استیفہ دیا تو یہ مان کر چلا جا رہا ہے جانکر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ بی جے پی بھی چھوڑ دیں گے اور اگر بی جے پی انہوں نے چھوڑی تو یہ صاف ہے کہ وہ کانگریس کی طرف جا سکتے ہیں کانگریس سے ہی وہ بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور اب ایک بار پھر وہ کانگریس میں واپسی کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں میں کئی نیتاؤں نے جو ایک سمیہ پر بھگدر مچی تھی جنہوں نے کانگریس کے بعد ایک ہاتھ چھوڑا تھا ساتھ چھوڑا تھا وہ اب سب نیتا گھر واپسی میں لگے ہوئے تو ایسے میں جاکھڑ کے بھی پوری پوری امید ہے کہ وہ بھی واپسی کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے بی جے پی کا گراف نیچے جاتا جا رہا ہے اس سے دوسرے دل سے بی جے پی میں آئے نیتاؤں کو یہ کہی نہ کہی اندازہ ہو چکا ہے کہ زیادہ لمبی پاری بی جے پی کے ساتھ نہیں کھیلی جا سکتی ہے اس لیے وہ اس کوشش میں ہیں کہ کب بی جے پی سے دوری بنا لیں تو اگر پنجاب میں جاکھڑ کی راجنیتک تجربے کی بات کریں تو اچھا خاصا راجنیتک تجربہ ہے ہندو اور جاٹ سماج میں ان کی اچھی پکڑ ہے سنیل جاکھڑ کے پاس پنجاب کی راجنیتی میں بہترین انبھاو کے ساتھ ساتھ گاؤں اور شہر میں اچھی پیٹھ بھی ہے ہر ویدھان سبھا میں ان کا اپنا ایک کاڑر ہے اب ذرا نظر ڈال لیتے ہیں ہریانہ میں دلی اور پنجاب میں جاٹ سمودائے کے پرتشت کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہریانہ میں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا 25% جاٹ سمودائے ہے اور یہاں پر جاٹ باہل پردیشیز کو کہا جاتا ہے اور جاٹوں کی ناراضگی سے بی جے پی پہلے ہی جوج رہی ہے اور ایسے میں اگر سنیل جاکھڑ بھی پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو بی جے پی کے لئے مشکل زیادہ کھڑی ہو جائے گی وہی اگر دلی کی بات کریں تو دلی میں 8% جو ہے رہتے ہیں وہاں پر اس کا بھی اثر پڑے گا جب دلی ویدھان سبھا چناؤں ہوں گے وہاں پر بی جے پی پہلے ہی فسی ہوئی ہے جس طرح سے آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے موڑچا کھول دیا ہے جس طرح سے اروند کیجریوال نے ایک زبردست داؤں چلا ہے آتشی کو سی ایم پت پر بٹھا کر تو اس سے بی جے پی پہلے ہی فسی ہوئی ہے اور اس کی کاٹ نہیں ڈھونڈ پا رہی ہے اور ایسے میں اگر اپنے ہی نیتا چھوڑ کر ساتھ جائیں گے تو بی جے پی کے لئے مشکل زیادہ بڑھ جائے گی میں پنجاب کی بات کروں تو 20 سے 25% یہاں پر بھی جاٹ ہیں اور یہاں پر ابھی پنجاب میں جو ہے پنجاب چناؤں ہونے والے ہیں اور اس پر بھی اثر پڑنا تیہ مانا جا رہا ہے اب ذرا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ آخر جاکھڑ کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ کیا مانی جا رہی ہے تو جاکھڑ کی ناراضگی کی جو وجہ نکل کر آ رہی ہے اس کے پیچھے یہ مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ لگتار اپنی نظراندازی سے ناراض ہیں مانا جا رہا ہے کہ رویندر سنگھ بٹو کو جس طرح سے نہ جیتے ہوئے بھی کیندری پد ملا اس سے جاکھڑ زیادہ ناراض ہے کیونکہ جاکھڑ زیادہ سینئر ہیں جاکھڑ زیادہ اچھے ہیں جاکھڑ زیادہ کابل ہیں باپ جو دس کے جو ہے رویندر سنگھ بٹو کو جو ہے پد دیا گیا کیندری منترال ہے ان کو ملا اور اسی بات سے جاکھڑ ناراض بتائے جا رہے ہیں اور یہ کھٹ پٹ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کھٹ پٹ بی جے پی آلک امان کی طرف سے سادھنی کی لگاتار کوشش ہو رہی ہے لیکن جاکھڑ اس بار زیادہ ناراض ہیں اور وہ ماننے کو رازی نہیں بتائے جا رہے ہیں تو اب جرہ پنجاب لوگ سبت چناؤ کے نتیجے بھی جان لیتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ جاکھڑ واپسی کر سکتے تو اس کے لیے ہمیں دوہزار چوبیس لوگ سبت چناؤ کے نتیجے کی بارے میں بات کرنا زیادہ ضروری ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس نے جو ہے سات سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی آمادوی پارٹی کے خیمے میں تین سیٹیں نہیں تھی شروع مانیا کالی دل ایک سیٹ پر جیتی تھی اور ادر کے خاتے میں دو سیٹ چلی گئی تھی اب یہاں پر بات یہ ہے کہ بیدھان سبت چناؤں میں کانگریس کی استطیتی بہت بری رہی تھی پنجاب میں کانگریس بری طرح ہار گئی تھی آمادوی پارٹی کی وہاں پر سرکار بنی اس کے بعد ایک پارٹی میں بھگدر مچ گئی تھی بی جے پی میں نیتا گئے دوسرے اور دلوں میں نیتا گئے لیکن لوگ سبت چناؤں میں جو نتیجہ آئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سات سیٹوں پر جو ہے کانگریس نے جیت حاصل کی تھی اس کے بعد اپنی کھوئی ہوئی زمین کو واپس پانے میں کانگریس کامیاب ہوئی ہے اور اب جو نیتا سات چھوڑ کر گئے تھے چھٹک کر الگ گئے تھے وہ اب واپسی کی رہا تلاش رہے ہیں اور کئی نیتا تو واپسی کر چکے ہیں اور اسی لئے ایسا مانا جا رہا ہے کہ سنیل جاکڑ بھی گھر واپسی کی جو ہے اعلان کر سکتے ہیں گھر واپسی کا وچار کر رہے ہیں وہی اگر میں بات کروں کہ اس طرح کی خبروں کو جو ہے زیادہ ہوا اس لیے بھی مل رہی ہے کیونکہ اس پر صرف اور صرف ابھی تک بی جے پی کی طرف سے سفائی آئی ہے جاکڑ کی طرف سے اس پر کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے وہ چپی سادے ہوئے ہیں تو پنجاب بھاجپا مہا سچیب انیل سرین نے اس خبر کو نرادھار اور جھوٹا قرار دیا ہے کہ سنیل جاکڑ نے پارٹی کے عدیقش پس سے ستیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا جاکڑ بھاجپا کی راج ایک آئی کی عدیقش ہیں اور عدیقش کے روپ میں اپنے کرتبیوں کا نروہن کر رہے ہیں یہ وپکشی دلوں دوارہ فیلائے جا رہا جھوٹا پرچار ہے اب اس بیان کو لے کر راج نیتی کے جانکار کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی بی جے پی اپنی طرف سے سب کچھ ٹھیک ہے کہ بات دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ صرف اور سر وپک جھوٹا پرچار کر رہا ہے لیکن اس پورے معاملے پر سنیل جاکڑ کی جو چپی ابھی تک بنی ہوئی ہے جو مون انہوں نے دھارن کیا ہوا ہے یہ سوالوں کو کھڑا کر رہا ہے اور یہ سوالوں میں بی جے پی بھی گھر رہی ہے اور بی جے پی اور سنیل جاکڑ کے جو رشتے بگرڑ رہے ہیں اندر کھانے جو ہلچل مچ رہی ہے وہ بھی سوالوں کے گھیرے میں کھڑا ہو گیا ہے تو اس ریپورٹ کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجے گا اسی کے ساتھ